اسلام علیکم دوستو پنجاب پولیس کے حوالے سے ایک اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں دوستو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ دوستو جو آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا وہ کس طرح اور کن کن پروسس سے ہو کر گزری کا تمام تر تفصیلات پر ہم بات کریں گے اور ساتھ میں آپ سے معذرت بھی جاتا ہوں کہ کچھ دنوں سے جو ہے میں آپ کے لئے ویڈیوز وغیرہ نہیں بنا سکا مجھے بہت ضروری کام تھا تو یہ اس وجہ سے میں پرابلم میں فضا ہوتا اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا تو اس سب کے لئے آپ دوستوں سے معذرت کہ میں ویڈیو نہیں بنا سکا کافی دوست کومیٹس بھی کر رہے تھے کہ بھائی آپ نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی اور نہ ہی کسی کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ دی ہے تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ کی جن جس دیسٹک جو ہے وہ میڈیکل ہو چکے ہیں انہوں نے بھی بتا دینا ہے کومیٹس میں کہ ہماری دیسٹک کے میڈیکل ہو چکے ہیں اور خاص طور پر جن دیسٹک کے جو میڈیکل ہیں وہ نہیں ہوئے ابھی تک تو انہوں نے بھی نیچے کومیٹس میں لازمی بتانا ہے اور انشاءاللہ میں صبح ان کے لئے ایک اچھی امید اور ایک اچھی گھڈ نیوز کے ساتھ آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بناوں گا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کومیٹس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کن جن کن ڈیسٹک جو ہیں ان کے میڈیکل نہیں ہوئے ابھی تک تو ان کے لئے میں اپ ڈیٹ لینے کی کوشش کروں گا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس طرح کی مزید ویڈیو بھی آپ کو ملتی رہتی ہیں اس چینل پر تو شروع کرتے دوستو کے میڈیکل کے والے سے کہ کون کون سے جو ہے وہ مراحل سے آپ کو گزارا جاتے دوستو جو پنجاب بریس کا میڈیکل آپ نے ٹینشن بلکل بھی نہیں لینی بہت ہی ایزی اور سمپل ہوگا انشاءاللہ اور آپ کو کسی بھی قسم کی جو ہے وہ مسیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ سب سے جو مین اور بڑی بات ہے وہ ہے کہ آپ کے اپنے ڈیسٹک میں ہوتی ہے اور اپنے ڈیسٹک میں ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کے اپنے لوگ ہوتے ہیں اگر آپ ڈیسٹک سے باہر جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن جو آپ کا جو میڈیکل ہو رہا ہے وہ اپنے ہی ڈیسٹک میں ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ کو اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور نہ ہی یہ میڈیکل اتنا ٹاف ہوتا ہے جس طرح کے پی ایف اور باقی جو فورسس ہوتی ہیں ان کا ہوتا ہے اس طرح کا میڈیکل اس میں نہیں ہوتا اگر آپ کو چھوٹا موٹا مسئلہ بنتا بھی ہے تو یہاں پر الحمدللہ آپ کے جو ساتھ پولیس والے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ کوپریٹ کرتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے ان کے لیے کہ وہ اتنا تعاون کرتے ہیں لڑکوں کے ساتھ تو آپ لوگوں نے ٹینشن بالکل بھی نہیں لینے بہت ہی اچھا عملہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ اور آپ کے ساتھ بہت ہی عزت سے بات کریں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جو لڑکیں یہ اب جو ہے وہ فائنل ہو چکے ہیں اور انہوں نے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آنا ہے تو وہ اس لیے آپ سے کبھی بھی بتتمیزی سے بات نہیں کرتے اور بہت عزت کے ساتھ آپ سے بات کرتے ہیں اور آپ کون سا بھی سوال ان سے کرتے ہیں تو وہ آپ کو جواب لازمی دیتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں اس کے لیے میں چلتا ہوں اپنے واتس اپ کے اوپر میں جہاں پر آپ کو کچھ رپورٹس دکھا دیتا ہوں دوستو سب سے پہلے جیسی آپ اپنے ڈسٹک میں جائیں گے اپنے ڈی ایچ کے ہوئے اسپیٹل میں تو وہاں پر آپ کو اس طرح کی ایک پرچی ملے گی یہ پرچی آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا یہاں سے آپ کو یہ پرچی ملے گی وہاں پر آپ نے جا کر اس کے بعد جو آپ کا ہے کون کون سے ٹیسٹ ہوں گے سب سے پہلے بلڈ ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد آپ کو ایک ڈی بی ڈی جائے گی یورین ٹیسٹ کے لیے اس کے بعد آپ کا یورین ٹیسٹ ہوگا تو وہاں پر یہ آپ کو رپورٹس ملے گی اس رپورٹس پر آپ کی جو تمام تر ٹیسٹ وغیرہ ہیں وہ لکھے جائیں گے اور یہی پر یہی وہ رپورٹ ہے کہ جس پر اوپر آپ کا جو ہے مکمل سگنیچر وغیرہ بھی آپ کے ہوں گے تمام جو آپ کا ہوگا ایم ایس ہوگا اس کے بعد جو آپ کی سائیکولوجی کے لیے جو ہوں گے سر یا ہو سکتا ہے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو سائیکولوجی کے لیے ان میں ہو سکتا ہے کہ وہ میل ہو یا فی میل ہو تو وہ آپ کے لیے ہوں گے جو آپ کا چیک کریں گے اس کے بعد جو ہے دوستو آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ لیا جاتا ہے یہ جس کو بولتے ہیں کالا جنکان اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی آپ کا جو ہے وہ لیا جاتا ہے تو یہ تقریباً اس کا سمکہ جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا جو ہے آئیس ٹیسٹ کبھی لیا جاتا ہے آپ کے آنکو وغیرہ کبھی چیک اپ کیا جاتا ہے اور بعد میں جو ہے آپ کو بولا جاتا ہے ڈرگ ٹیسٹ کے حوالے سے دوستو ڈرگ ٹیسٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ڈرگ ٹیسٹ جو ہے وہ کچھ ڈسٹک میں تو یہ فسیلٹیز آویلیبال ہے تو ان کا جو ہے اپنی ڈی ایچ کیو میں ہی ہوگا باقی جو دوست ہیں ان کا ڈرگ ٹیسٹ جو ہے وہ باہر سے ہوگا وہ لیب آپ نے ویسے ہی ڈرگ ٹیسٹ نہیں کرا لینا ہے سب سے پہلے آپ نے سب سے پہلے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ ڈرگ ٹیسٹ ہے اس کے بارے میں معلومات لینی ہے آپ نے جو ہے کسی بھی جو آپ کا وہاں پر بیٹھے ہوں گے جو آفیسر وغیرہ تو ان سے آپ نے معلومات لینی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ڈرگ ٹیسٹ کہیں سے بھی نہیں کرانا کیونکہ جو ڈاکٹر زراعت ہوتے ہیں بعد میں جو ہے وہ مسئلہ کر دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فلان ہے جو ہے لیب ہے وہاں سے آپ نے جو ہے جو کرانا تھا ڈرگ ٹیسٹ لیکن آپ نے وہاں سے کرا لیا تو آپ دوبارہ کرائیں تو اس کی جو فیس ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے ڈاکٹرز کے جو مشورہ ہوگا اس کے مطابقی آپ نے کرنا ہے جو پلیس والے آپ وہاں پر بیٹھے ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے ان کے مطابقی آپ نے کرنا ہے ویسے نہیں کرانا ہے کیونکہ ابھی جو مسئلہ بنایا ہے کافی لڑکوں کے ساتھ کچھ ڈسٹک میں کہ وہ انہوں نے اپنی مرضی سے ڈرگ ٹیسٹ کرا لیا تھا اور بعد میں جو ہے وہ لیب جو پلیس والوں نے بتائی تھی تو اس کا نہیں تھا تو اس وجہ سے ان کو دوبارہ فیسز برنا پڑی تو فیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو ڈرگ ٹیسٹ کی فیس ہوگی وہ تقریبا جو ہے وہ اٹھتی سو تقریبا بن جاتی ہے جہاں چار ازار کچھ ٹیسٹکس میں لی جا رہی ہے تو یہ فیس تقریبا بن جاتی ہے آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ میں رکھنا ہے باقی جو آپ کے جو ہسپیٹل میں ہوگے وہ تقریبا آپ کے ٹیسٹس بغیرہ کی جو فیس لی جائے گی وہ تقریبا ساڑھے چار سو رپے ہوتی ہے تو یہ فیسز لیں جائیں گی تو دوستو یہ تھی آپ کو جو میں نے معلومات دیا ہے جس طرح کے جو آپ کے میڈیکل پروسس سے گزرے گا اور دوستو ایک بات آپ کو اور بھی بتا دو چلوں کہ آپ کا جو ہے سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی لیا جائے گا سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں آپ کے کون کونسی کوئیسٹن ہوگی آپ کے میریج کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ کی نوکری کے بارے میں پوچھا جائے گا اور جو بھی کوئیسٹن آپ نے انسر کرنے ہیں وہاں پر جو ٹیسٹ لیا جائے گا اس کا آپ کے بعد انٹرویو بھی لیا جائے گا سائیکولوجی کا وہی جو میم ہوگی جو آفیسر ہوں گے وہی آپ کا لیں گے اور جو آپ نے answer لکھیں گے وہ انہی میں سے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اس فلاو option مثال کے طور پر آپ کا ہے کہ آپ زہن کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ کہتے ہیں کہ میں کتابیں زیادہ پڑھتا ہوں اس وجہ سے میرا زہن کھل گیا ہے تو وہ پوچھیں گے کہ آپ کون سی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس طرح کے جو question ہے وہیں سے جو آپ لکھیں گے انہی سے وہ آپ کو بولیں گے کہ آپ نے یہ جو answer لکھا ہے اس کے بارے میں آپ وضاعت کریں تو اس طرح کے جو question ہے وہ آپ کی psychology میں پوچھے جائیں گے اور سائیکولوجیکل ٹیسٹ جو ہے وہ مست ہے وہ لازمی لیا جائے گا دوستو آپ نے مینڈ سیٹ میں رکھ رہے ہیں کیونکہ کافی لڑکے کہتے ہیں کہ یار یہ ویسی بتا رہے ہیں ویسی ویسی کچھ نہیں ہے سائیکولوجیکل ٹیسٹ آپ کا لازمی ہوگا دوستو تو یہ تھی آپ جو ٹیسٹ کے حوالے سے میڈیکل ٹیسٹ کے حوالے سے معلومات جو کہ کچھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تو آپ لوگوں نے دوستو ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے جو کومیٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے جن جیسٹک کے نہیں ہوئے جن کے بارے میں آپ معلومات چاہتے ہیں آپ نے لازمی بتانا ہے میں انشاءاللہ ضرور پتہ کر کے آپ کو صبح تک انشاءاللہ لازمی بتاؤں گا اس کے والے سے ویڈیو بنا دوگا اب میں دوبارہ سے اپنے چینل پر آگئے ہوں تو دوستو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا اور جو ویٹنگ کیا ہے آپ نے اس کے لیے دوبارہ سے ماز رہت اللہ حافظ